سو مھاڑے بچوں آج کے لیکچر میں نا ہم لوگ آپ کی فیڈرل بورڈ کلاس ٹین کی کیمیسٹری کا چپٹر نمبر 11 جس کو نام ہے ارگینک کیمیسٹری اس چپٹر کی سیلف ایسیسمنٹ ایکسرسائز 11.5 کو ہم لوگ سالو کریں گے ابھی سے پہلے ہم لوگ چاروں سیلف ایسیسمنٹ کو سالو کر چکے ہیں اور جن لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو آپ چینل پہ جائیں پلی لیسٹ سیکشن میں جائیں گے وہاں پہ پلی لیسٹ موجود ہے سیلف ایسیسمنٹ ایکسرسائزیز آف ایف بائیس کیمیسٹری کلاس ٹین چپٹر نمبر 11 اورگینک کیمیسٹری کی تیہو تھے تو انو سارے پریویس لیکچر لاب جانے گی ٹھیک ہے سو لیکچر کو پورا دیکھتے ہوتے ہیں ایک ایک چیز کلیر ہو جائے گی نوٹس بعد میں بنا لیا کریں پہلے لیکچر کو بہت اچھے سے سن لیا کریں دیکھ لیا کریں سمجھ لیا کریں ٹھیک ہے سو چلتے ہیں سیلف ایسیسمنٹ ایکسرسائز 11.5 کی سٹیٹمنٹ پہ اور اس کے سلوشن پہ تو سب سے پہلے ہم لوگ سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں سٹیٹمنٹ کیا ہے سٹیٹمنٹ ہے جی کہ ڈرائیو الکائل ریڈیکلز فرام دا فالوئنگ الکینز یہ کچھ الکینز گیون ہیں آپ کو جس میں اتھین بیوٹین اور پروپین ہیں ان الکینز سے آپ نے الکائل ریڈیکلز بنانے ہیں الکائل ریڈیکل کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا جائیں گی آج کے لیکچر میں ٹھیک ہے تو سلوشن دیکھ لیتے ہیں اس کا سب سے پہلے ہم لوگ اتھین جو کہ الکین فیملی کا سیکنڈ میمبر ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے سی ٹو ایچ سکس اس سے آپ نے یا اس کا الکائل ریڈیکل بنانا ہے چیزیں گے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اتھین کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں اتھین میں دو کاربن جن کو آپ سنگل بانڈ کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر دو گے کاربن بناتا ہے میکسیمم چار بانڈ تو اس کاربن نے بھی ایک بانڈ بنایا ہوا ہے اس کاربن نے بھی ایک بانڈ بنایا ہوا ہے دونوں کاربن یہ تین تین بانڈ فردر بنا سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور ان تینوں بانڈ کی جگہ پہ دونوں کاربن کے ساتھ ہم لوگ کیا اٹیچ کر دیتے ہیں ہائیڈروجنز اٹیچ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے دیکھو دو کاربن ہیں اور چھے ہائیڈروجن ہیں تو یہ سی ٹو ایچ سکس ایتھین کا فارمولا ہے اب الکائل ریڈیکل کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی بھی الکین سے ایک ہائیڈروجن نکال دیں تو اس کو ہم الکائل ریڈیکل بولتے ہیں اب یہ ایتھین ہے ایتھین سے ایک ہائیڈروجن ریموو کرو گے تو یہ ایتھائیل ریڈیکل بن جائے گا ٹھیک ہے دیکھو جیسے میں اس ایتھین سے میں یہ وہاں ہائیڈروجن ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہاں ہائیڈروجن ریموو کر دیتا ہوں یہ وہاں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب پیچھے کیا بچ گیا ہمارے پاس سی ٹو دو گاربن اور پانچ ہائیڈروجن ٹھیک ہے سو بیسیکلی سی ٹو ایچ فائیف تو یہ کیا بن گیا ایتھائیل ریڈیکل بن گیا ٹھیک ہے یہ دیکھو ایتھین کا جو اے این ای ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ آپ نے ریپلیس کر دینا ہوتا ہے وائے ایل کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے ایتھین میں اینڈ پہ دیکھو اے این ای ہے نا یہ آپ نے ریپلیس کر دیا وائے ایل کے ساتھ کب جب ایک ہائیڈروجن نکال دیا آپ نے اس میں سے ٹھیک ہے سو آگے بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے چلتے ہیں پارٹ ٹو پہ اب یہاں پہ ہے ہمارے پاس بیوٹین بیوٹین چار کاربن والی الکین ہوتی ہے تو چار کاربن کو ہم سنگل بانڈ کے ساتھ بنا لیتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ کاربن ایک بانڈ بنا رہا ہے یہ کاربن بھی ایک بانڈ بنا رہا ہے تو یہ دونوں کاربن کارنر والے تین تین بانڈ فردر بنا سکتے ہیں اس طرح سے یہ والا کاربن دیکھو دو بانڈ بنا رہا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر اور یہ والا کاربن بھی دو بانڈ بنا رہا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر تو یہ دونوں کاربن دو دو بانڈ ایکسٹرہ بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس طرح سے شو کر دیئے ان تمام بانڈ کے ساتھ ہم لوگ کیا اٹیچ کر دیتے ہیں ہائیڈوجنز اٹیچ کر دیتے ہیں تو سی فور اور ایچ ٹین چار کاربن ہیں اور دس ہائیڈوجن ہیں سو اس طرح سے یہ بیوٹین کا فارمولہ ہوتا ہے سی فور ایچ ٹین اب میں کیا کرتا ہوں میں نے اس کا الکائل ریڈیگل بنانے جس کا نام ہوگا بیوٹائل ریڈیگل تو میں کیا کرتا ہوں ایک ہائیڈوجن ریموو کر دیتا ہوں یہ گیا ٹھیک ہے سو پیچھے کیا بچ گیا ہمارے پاس پیچھے بچ گیا سی فور ایچ نائن تو یہ بیوٹائل بن گیا بیوٹائل ریڈیگل ٹھیک ہے سی پارٹ پہ چلتے ہیں سی پارٹ پہ ہمارے پاس ہے پروپین تین کاربن والی الکین اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے سی تھری ایچ ایٹ تین کاربن ہوتے ہیں اور آٹھ ہائیڈوجن ہوتے ہیں تو سٹرکچر بنا لیتے ہیں اس کا تین کاربن کو آپ سنگل بانڈ کے ساتھ اٹیچ کرو گے اب دیکھو کارنر والے کاربن جو ہیں وہ تین تین بانڈ فردر بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور درمیان والا کاربن دو بانڈ بنا رہا ہے تو یہ دو بانڈ فردر بنا سکتا ہے ان سب کے ساتھ ہم ہائیڈوجنز اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم لوگ ایک ہائیڈوجن نکال دیں گے اچھا یہاں پہ کوئی رسٹکشن نہیں ہے کہ آپ نے جیسے میں یہ کارنر والا ہائیڈوجن ریموو کر رہا ہوں کوئی بھی ہائیڈوجن ریموو کر دو یہاں سے یہاں سے یہاں سے ٹھیک ہے بس آپ نے ایک ہائیڈوجن نکال دیں گے تو یہ میں نے ہائیڈوجن ریموو کیا تو میرے پاس بھی کیا بچ گیا سی تھری ایک سیمن بچ گیا جس کا نام ہوگا پروپائل ریڈیکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ سیل فیسسمنٹ ایکسرسائز 11.5 بھی کمپلیٹ ہو گئی ہوپفلی سمجھ آ گیا ہوگا بہت اچھے سے میرے بھی یہ کوئی اٹھا گسٹن ہے چینل کو سبسکرائب مہار دیا کرو چینل اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر لیا کریں پنے فرینڈز سرکل میں تاکہ دوجہاں دا بھی کچھ پلا ہو جائے تینکیو ویڈیو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو ٹھیک ہے